جاوید میاں داد کے چھکے سے ٹنڈولکر کے کمال تک چند یادگار پاک بھارت مقابلے سیوڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب تک روایتی حریف ٹیموں کے درمیان ہونے والے چھے درجس اور بہترین مقابلوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے جاوید میاں داد کا یادگار چھکا شارجہ میں 1986 میں جاوید میاں داد کی جانب سے مارا گیا پاک بھارت کرکٹ مقابلوں کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک ہے جہاں اس سنسنی فیض مقابلے میں پاکستان نے ایک یادگار ترین لمحات میں سے ایک مقابلے میں بھارت کو ایک وکٹ سے ہرا کر چیمپین بننے کا اعداد حاصل کیا پاکستان کو فتح کے لیے 50 آورز میں 246 رنس درکار تھے اور جاوید میاں داد بیٹنگ کے لیے میدان میں آئے تو 61 رنس پر تین ویٹیں گر چکی تھی 114 گینوں پر 116 رنس بنانے والے پاکستان کے جاوید میاں داد کو فتح کی دہلیز تک لے گئے 114 گینوں پر 116 رنس بنانے والے میاں داد پاکستان کو فتح کے دہلیز تک لے گئے اور قومی ٹین کو آخری گین پر فتح کیلئے تین رنس درکار تھے پاکستان کے اس عظیم بلے باز نے آساب شتن مقابلے میں جیتن شرمہ کو چھکر رسید کر کے پاکستان کو یادگار فتح سے ہمتنار کروایا اس فتح کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما تھا اور میاں داد کو ان کی کارکردگی پر سونے کی تلوار سے نوازا گیا تھا عمران خان کا بہترین بولنگ اسپیل عمران خان نے 22 مارچ 1985 کو اپنے ونڈے کیلئر کی بہترین بولنگ کراتے ہوئے صرف 14 رنس کے عوض 6 وقتیں لے کر بھارتی ٹیم کو صرف 120 رنس پر آؤٹ کر دیا تاہم ان کی یہ شاندار بولنگ رائے گا گئی اور پاکستان کی ٹیم صرف 87 رنس بنا کر دھیر ہو گئی 29 رنس بنانے والے رمیر ساجہ کے سوا کوئی بھی بلے باز بھارتی بولنگ کا سامنا نہ کر سکا لیکن قومی ٹیم کے میچ میں شکست کے باوجود عمران خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا عجے جھدیجہ کی دھواندھار بیٹنگ 1986 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں چند یاددار پاک بھارت مقابلوں میں سے ایک میچ ہے جس میں بھارت نے فتح سمیٹی تھی اس میچ میں پاکستانی اوپنر کی دھواندھار بیٹنگ آج بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے لیکن میچ میں اصل پر عجے جھدیجہ کی جہارہانہ بیٹنگ ثابت ہوئی اور ان کی اس بیٹنگ کی بدولت بھارت نے آٹھ ویٹوں کے نقصان پر 287 رنس کا مجموعہ سکور بورٹ پر سجایا تھا عجے جھدیجہ نے وقار یونس کی جانب سے کرائے گئے بھارتی اننگز کے آخری آورٹ میں جہار چوکے اور دو چکے لگائے تھے اور صرف 20 گینوں پر 45 رنس کی یادگار انکیلی تھی اس میچ میں دفاعی چیمپین پاکستان کو 49 رنس سے شکست ہوئی تھی اور کومی ٹیم ٹائٹر کی دور سے باہر ہو گئی تھی کنگولی کی یادگار سنجری دھاکہ میں کھیلا گیا سیلور جوبری آزادی کا فائنل بھی پاکستان بھارت کے درمیان ان چند یادگار مقابلوں میں سے ایک ہے جس کی جھرکیاں اب بھی بھارتی شائع کی ان کے چہروں پر مشکرہ ہٹ بکھیرتی ہیں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے صحیح دنور کے 140 رنس کی بدولت 314 رنس بنائے تھے جس کے بعد حدف کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی فتح یقینی نظر آتی تھی لیکن اس دن سارو گنگولی کسی اور ارادے سے ہی میدان میں اترے تھے اور انہوں نے یارہ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 124 رنس کی شاندار میننگز کھیلی جس کی بدولت بھارت نے ایک گین قبل 315 رنس کا حدف حاصل کر لیا تھا یہ اس وقت سی پی ٹیم کی جانب سے حاصل کیا گیا سب سے بڑا حدف تھا سنچورین میں ٹنڈولکر کا راج سچن ٹنڈولکر نے بھارت کے لیے دلدنوں میچز جیتے ہیں لیکن ورلڈ کپ 2003 میں سنچورین کے مقام پر پاکستان کے خلاف کھیلی گئی ان کی جہاریانہ بیلے بازی ان کے کیریئر کی چند یادگار اننگز میں سے ایک ہے پاکستان نے صحیح دنور کی سنچری کی بدولت پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چوہتر رنس کا مجموعہ سکور بورڈ پر سجایا تھا تو دلچسپ مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی لیکن خطرناک موٹ کے ساتھ میدان میں اترنے والے سچن ٹنڈولکر نے شیب اختر وقار یونس اور وسیم اکرم پر مشتمل بولنگ اٹیک کے خلاف دوہاں دہار بیٹنگ کرتے ہوئے سرف چھتر گینوں پر نینانوے رنس کی اننگز کھیل کر میچ کو یک ترفہ بنا دیا تھا شیب اختر نے بعد میں ٹنڈولکر کی وکٹ لی لیکن اس وقت تک میچ کا فیصلہ ہو چکا تھا اور بھارت نے چھے وکٹوں کی شاندار فتح اپنے نام کر لی تھی فخر زمان کی جادو گری چیمپئن ٹروفی دوہزار سترہ کا فائنل پاکستان بھارت کی جدید ترین میچز میں سے ایک ہے پاکستان نے بھارت کو حیران کن طور پر یک طرفہ مقابلے میں شکست دے کر چیمپئن بننے کا احزاز حاصل کیا فخر زمان نے فائنل میں 106 گینوں پر 114 رنس کی میننگز کھیلی اور ساتھ دینے کے لیے عزر علی کے ہمراہ 128 رنس کی آپننگ چھراکت بھی قائم کی جس کی بدولت قومی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر 338 رنس بنائے تھے پاکستانی بولر بلخصوص محمد آمر نے بھارتی بولر کی ایک نہ چلنے دی اور 158 رنس پر بھارتی ٹیم کو ٹھکانے لگا کر میچ میں 180 رنس کے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی ناظرین پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے گئے چند میچز کے یادگار لحمات اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے اپنے دوستوں پر ضرور شیئر کر دی ہوگی اللہ حافظ